آخر کب لگتا ہے چندرگرہن کیا ہے اس کا پیچھے کا وگیان آئیے جانے اس کی کچھ خاص باتیں جو آپ کو اب تک نہیں پتا آج سال کا آخری چندرگرہن ہے جوتیشیوں کے لیے اور کھگول ویگیانکوں کے لیے آج کا دن بے حد مائنے رکھتا ہے جوتیشی جہاں گرہن کے دش پربھاووں کے بارے میں عام آدمی کو جانکاری دیتے ہوئے اس سے بچاو کے طریقے بتاتے ہیں اور راشیوں میں ہونے والے بدلاووں کو بتاتے ہیں وہیں ویگیانک اس کے دوسرے مائنے کھوچتے ہیں بہرحال اس کی جانکاری آپ کو سب ہی جگہ مل جائے گی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر چندرگرہن لگتا کیوں ہے یدی آپ نہیں جانتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں چندرگرہن ہو یا سوریگرہن ویگیان کی نظروں میں یہ ایک کھگولی یا گھٹنا ہے چندرگرہن کی ہی بات کریں تو یہ گھٹنا اس وقت گھٹتی ہے جب چندرما پرثوی کے ٹھیک پیچھے ہوتا ہے اس دوران سورج پرثوی اور چاند ایک ہی کرم میں ہوتے ہیں چندرما کے اس روپ کو بلڈ مون بھی کہا جاتا ہے گرہن کی شروعات ہونے کے بعد یہ پہلے کالا اور پھر سرکھ لال رنگ میں دکھائی دینے لگتا ہے آپ کو بتا دیں کہ سوریگرہن کو جہاں ویشیش اپکرنوں کی مدد سے دیکھنے کی بات کہی جاتی ہے ویسا چندرگرہن کے دوران نہیں ہوتا ہے چندرگرہن کو سامانی طریقے سے ہی دیکھا جا سکتا ہے حالانکہ جوتش شاستر میں چندرگرہن کو دیکھنے کی منہ ہی ہے اس کے علاوہ اس کی شروعات سے لے کر ختم ہونے تک کیول بھگوان کی بھکتی کرنے کی بات کہی جاتی ہے آپ کے من میں سوال آیا ہوگا کی پورنیما اور اماوس پر کیوں نہیں ہوتا گرہن آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دیں کہ چندرما کی ککشا کا تل پرثوی کی ککشا کے تل سے جھکا ہوا ہے اس لیے ہر پورنیما اور اماوسیا کو گرہن نہیں ہوتا ہے یہ بہت دلچسپ ہے کہ ایک ورش کے اندر چار سے سات بار ہی گرہن لگ سکتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہو سکتی ہے کہ سات بار گرہن انیس سو ایک میں پڑے تھے اور اب یہ اکیس سو میں ہی پڑیں گے اس کے علاوہ اب دو ہزار اٹھالیس میں چار بار چندرگرہن اور تین بار سوریگرہن پڑے گا اس کے علاوہ دو ہزار چورانبے میں چار بار سوریگرہن اور تین بار چندرگرہن ہوگا چندر گرہن تین پرکار کے ہوتے ہیں ان میں پہلا ہے اپچھایا گرہن یا جب چندرما پرثوی کی اپچھایا کو پار کرتا ہے دوسرا ہے آنشک گرہن یا جب چندرما آنشک روپ سے پرثوی کی چھایا کے کیندر میں آ جاتا ہے تیسرا ہوتا ہے پورن گرہن یا جب چندر پوری طرح سے پرثوی کی چھایا میں آ جاتا ہے جب بھی پورن چندر گرہن ہوتا ہے تو وہ ان تینوں ستھیتیوں سے ہو کر گزرتا ہے دوستوں اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا دھنیواد